اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد سورہ مبارک مجادلہ آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 یہ آخری دو آیتیں ہیں سورہ مجادلہ کی جس پر اس سورہ کا اختتام ہوگا اور پھر اس کے بعد سورہ حشر جس کی ابتدائی تین آیتیں فرس تری ورسز وہ بھی اسی صفحے پر ہیں تو اختتامی دو آیتیں جو سورہ مجادلہ کی ہیں پہلے ان پر نظر ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب اللہ لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزیز لا تجد قوما يؤمنون باللہ واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئیک کتب في قلوبهم الإيمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیذا رضی الله عنهم وردو عنهم أولئیک حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ورشتہ آئتوں میں ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے حزب الشیطان کا تذکرہ کیا کہ جن پر شیطان نے غلبہ پا لیا ذکر خدا یاد خدا سے انہیں دور کر دیا فراموش کر دیا انہوں نے یاد خدا کو اور پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہی شیطان کی پارٹی والے ہیں حزب الشیطان ہیں شیطان کی جماعت والے ہیں آگا ہو جاؤ کہ جو شیطان کی جماعت والے ہیں وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں یقیناً وہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ انتہائی ذلیل لوگوں میں شامل ہیں اب اس کے بعد پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کتب اللہ اللہ نے لکھ دیا ہے لَأَغْلِبَنَّا أَنَا وَرْرُسُولِهِ کہ ضرور بِس ضرور میں اور میرے تمام پیغمبر غالب آئیں گے اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ عزیز یقیناً اللہ قوی ہے اور عزیز ہے قوی ہے یعنی طاقتور ہے غالب آنے والا ہے عزیز کا ترجمہ ہے اچھا اب اس کے اندر جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے تمام رسولوں کا تذکرہ کیا ہے جبکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ رسولوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کو شہید کر دیا گیا جناب زکریہ علیہ السلام اسی طریقے سے جناب یحیاء علیہ السلام اور بہت سے بنی اسرائیل کے جرائم میں ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے ناحق انبیاء کو قتل کیا تو ہم یہ بارہاں مشاہدہ کر چکے ہیں کہ اس دنیا کے اندر رسولوں کو قتل بھی کیا گیا عذیتیں بھی دی گئیں تو پھر اس غلبے سے کیا مراد ہے ایک تو اس کا مطلب یہ نکالا گیا کہ جو ان کی منطق ہے جو ان کے دلائل ہیں وہ بہت سٹرونگ ہیں مگر وہ تو ہمیشہ ہی سٹرونگ ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کام کو مستقبل کے اندر ہونا ہے بلکہ یہ تو ہمیشہ سے ہی جو منطقی اعتبار سے دلائل کی پختگی ہے جو میچورٹی ہے وہ تو ہمیشہ سے انبیاء کے پاس رہی ہے مگر ظاہر ہے کہ یہاں پر جب پروردگار عالم اپنی طرف بھی اس کی نسبت دے رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ایکزیکیوشن کا ہے کہ یعنی اگر تمہیں کہیں پر کسی موقع پر حزب الشیطان یا شیطان کی جماعت والے غالب نظر آتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ یہ عارضی معاملہ ہے اور پروردگار عالم اور اس کے رسولوں کا جو میشن ہے وہ ناکام نہیں ہوگا اور انہوں نے غالب آنا ہے اور اسی کے لیے ہمیں اس خاص رہنما کا انتظار ہے جو پروردگار ہی کی طرف سے ہوگا بے شک نبی نہیں ہوگا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہوگا اور جس کا پیغمبر رہ کرم نے تعریف یہ کروایا ہے کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا اس کی کنیت میری کنیت ہوگی اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے ویسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جوڑ سے بھری ہوئی ہوگی اور اس کے غلبے کو گویا پروردگار عالم نے تمام رسولوں کی نیابت میں جانشینی میں مانا ہے کہ وہ سب کے سب رسولوں کی طرف سے اس کام کو انجام دے رہا ہوگا تو پروردگار عالم نے گویا اسے اس غلبے سے تعبیر کیا ہے اور اپنے قوت اور اپنے غلبے کی طرف متوجہ کیا ہے کہ ان اللہ قویعن عزیز یہ دنیا دار امتحان ہے ورنہ تو ظاہر ہے کہ کافر یہاں کفر کرے اور وہاں پروردگار کی گرفت میں آ جائے لیکن نہیں پروردگار عالم نے اس دنیا میں امتحان کی وجہ سے محلت دی ہے جس کی وجہ سے ہمیں حضب الشیطان بھی نظر آتے ہیں اور حضب اللہ بھی نظر آتے ہیں اب اگلی آیتیں جو ہیں ان میں پروردگار عالم نے حضب اللہی کے اصاف کو بیان فرمایا ہے آگے جا کے آپ نہیں دیکھیں گے کسی قوم کو لوگوں میں سے کسی کو بھی کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر کہ یوادونا کہ وہ محبت رکھیں من حد اللہ اس سے کہ جو اللہ کا مخالف ہے وہ رسولہو اور اللہ کے رسول کا مخالف ہے یعنی بے شک ایک انسان کو اپنی اولاد کی محبت اپنے دل میں رکھنی چاہیے اسلام سنگڑلی کا مذہب نہیں ہے اسی طریقے سے اولاد کے دل میں باپ کی محبت ہونی چاہیے اشیرے کی محبت قبیلے کی محبت اپنے بھائیوں کی محبت اپنے دوستوں کی محبت یہ سب بلکل حق ہے لیکن ساری بات یہ ہے کہ اگر یہ محبتیں ٹکرا جائیں ایک بالتر مرکز محبت سے تو پھر ان کے اندر ایمان کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ان محبتوں کو ٹھکرا کر اس ایمان کی طاقت سے اپنی محبت پروردگار اور محبت رسول کا اظہار کر سکیں اور اس کے لئے ہر طرح کی قربانی دینے کے لئے وہ تیار ہو جائیں گے چاہے وہ رشتداروں کی قربانی ہی کیوں نہ ہو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے اور اس نے ان کی مدد کی ہے تائید کی ہے اپنی طرف کی ایک روح سے اب اس روح سے کیا مراد ہے ایک تو وہی کہ مانوی کسی طرح کی بھی تائید جو پروردگار کی طرف سے ہوتی ہے اس کو روح سے تعبیر کیا گیا اس لئے کہ روح کا کام ہی یہ ہے کہ وہ زندگی دے دے یعنی مردتن میں جان پڑ جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کے اندر روح ہے لیکن اگر اس کے اندر روح نہیں ہے تو گویا اس کے اندر زندگی نہیں ہے تو یہ ایمان کی جو حیات ہے وہ گویا ان کو حاصل ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے پروردگار عالم کی طرف سے ایک مانوی تائید ان کو مل رہی ہے ایک اور مطلب یہ بھی کہا گیا کہ روح سے یہاں پر مراد روح القدس ہے وہ ایک خاص فرشتہ پروردگار عالم کا کہ جو ملائکہ سے بھی جدہ گانا عام ملائکہ سے بھی جدہ گانا یعنی یہاں تک کہ جناب جبریل سے بھی ہٹ کرے بعض علماء کے مطابق اور بعض نے اس کو جناب جبریل ہی کی اوپر حمل کیا لیکن بہرحال یہ پروردگار عالم کی طرف کا ایک انتظام ہوگا تو یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے اس طرح سے تائید ہوتی ہے کسی اور کے ذریعے سے بھی یعنی یہ خدا ہی کی طرف سے ہے مگر خدا تو نہیں ہے تو خدا کی طرف سے اگر کوئی تائید ہو یا مدد ہو تو پھر اسے خدا کی مدد مانا جاتا ہے آگے پروردگار فرماتا ہے اللہ انہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہوں گی یعنی وہ ایور گرین باغ ہوگا خالدین فیہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ انہم و رضو ان اب اس سے بھی بالتر کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں علائے کا حضب اللہ یہ ہیں حضب اللہ یعنی اللہ کی جماعت والے یعنی پیچھے جو شیطان کی جماعت کا تذکرہ کیا گیا تھا اور پھر یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اور اس کے رسول ہی غالب آئیں گے تو وہ کن کے ذریعے سے غالب آئیں گے ان کے ذریعے سے یعنی یہ وہ جماعت ہے علائے کا حضب اللہ یہ ہے اللہ کی جماعت والے اللہ انہ حضب اللہ ہم المفلحون یقینا اللہ کی جماعت والے کامیاب اور کامران ہیں تو ان کے دونوں طرح کے اوصاف ہمارے سامنے آ گئے ایک تو یہ کہ یہ اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان سے محبت نہیں رکھتے کہ جو اللہ اور رسول کے مخالف ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے رشتداروں کو بھی اس پر کمپرومائز کرنے کے لئے تیار ہو دیاتے ہیں اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ان کے ایمان کی پختگی کے لئے بتایا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان کو نقش کر دیا گیا ہے روح القدس کے ذریعے سے ان کی تائید کر دی گئی ہے یہ ہمیشہ باقی رہنے والی جنتوں کے اندر داخل کیے جائیں گے جہاں پر یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے مانوی اعتبار سے یہ اس مرتبے پر ہیں کہ جہاں اللہ ان سے راضی ہے یہ اللہ سے راضی ہیں ان کا ٹائٹل ہے حزب اللہ اور یہ اللہ ان حزب اللہ ہم المفلحون یقیناً جو اللہ کی جماعت والے ہیں وہی کامیاب اور کامران ہیں لاغلے بننا والی جو آیت پیچھے گزری ہے اس کو ملائیں تو بہت ہی اچھا نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے سورہ مجادلہ اس پر مکمل ہوا یعنی حزب الشیطان اور حزب اللہ کے تعرف پر اب اس کے بعد جو اگلا سورہ ہے اس کا نام ہے سورة الحشر بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ہوا العزیز الحکیب وَالَّذِي اَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُولُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبِ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُوا يَا أُلِي الْأَبْصَارِ وَلَوْ لَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ یہ 69 سورہ ہے 59 چیپٹر حشر کا مطلب ہے اکٹھا کرنا اسی لئے قیامت کو بھی یوم الحشر کہا جاتا ہے کہ اس میں قبروں سے اٹھا کر سب کو ایک میدان کے اندر جمع کیا جائے گا اکٹھا کیا جائے گا یہاں پر جو اکٹھا کرنے مقصود ہے وہ بنی نظیر کا وہ واقعہ ہے یہود کا وہ قبیلہ جس کا تذکرہ بھی تھوڑی در کے بعد آ جائے گا ان کو اجتماعی طور پر جو سزا دی گئی تھی اس کے لئے جو ایک لفظ استعمال کیا گیا وہ یہاں پر حشر ہے اچھا اب اس کی آیتیں ہیں چوبیس یعنی وہی چھوٹے سورے شروع ہو چکے ہیں اور مدنی سورہ ہے یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حجرت کے بعد نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے سب بحل اللہ معاف السماوات و معاف الارض آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے تسبیخاں ہیں پروردگار عالم کا یعنی خدا کے بے عیب انہ کو بیان کر رہا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ خدا عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے عزیز ہے یعنی غالب ہے اور صحیح صحیح کام کرنے والا ہے غالب انہوں نے کہا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر مرتبہ ہر چیز کو اس طرح سے کیا جائے کہ دوسرے کے لئے کوئی گنجائشی نہ رہے بلکہ جب پروردگار عالم کا مقصد یہ ہوگا کہ ابھی دار امتحان ہے لوگوں کو موقع دیا جائے تو پروردگار عالم اپنی حکمت کے مطابق وہ اسپیس بھی لوگوں کو فراہم کرے گا کہ جہاں پر ان کی آزمائش ہو سکے آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پھر آغاز میں ہمیں بسم اللہ کے فوراں بات سب بہا کی لفظ سے سابقا ہے یہ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا سورہ مبارک حدید کے اندر کہ کچھ سورے ہیں جن کو مصبحات کہا جاتا ہے کہ جن کا آغاز یا سب بہا سے ہوتا ہے یا یوسب بہو سے ہوتا ہے تو سورہ حشر جو ہے وہ بھی انہی سوروں میں شامل ہے جس کے آغاز میں پروردگار عالم نے سب بہا کا لفظ استعمال کیا ہے اور یہی بات بھی آئی تھی کہ کہیں سب بہا کہیں یوسب بہو اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا کے بے عیب ہونے کا تذکرہ خدا کی تسبیح خدا کے منزہ ہونے کا تذکرہ سبحان ہونے کا تذکرہ ماضی میں بھی ہوتا رہا آج بھی ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا تو پروردگار عالم کی تذکرہ کر رہے ہیں جو کچھ بھی آسمانوں میں ہیں جو کچھ بھی زمین میں ہیں وہ عزیز بھی ہے اور وہ حکیم بھی ہیں اب اس کے بعد پروردگار عالم نے غزوہ بنی نظیر اس کا تذکرہ کیا ہے ہواللذی خدا ہی وہ ہے کہ جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر اختیار کیا من اہل کتاب اہل کتاب میں سے یعنی اہل کتاب ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر عام طور پر یہود اور نصارہ کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یہاں پر اہل کتاب سے مراد ہے یہودیوں کا وہ قبیلہ جس کا نام بنی نظیر تھا یہودیوں کے تین قبیلیں آباد تھے بنی نظیر، بنی قریضہ اور بنی قینکہ بنی نظیر کا معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے میسا کے مدینہ کی مخالفت کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے حجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور باقاعدہ ایک حکومت اسٹیبلش ہو گئی تو پھر بہرحال یہودیوں سے بھی کوئی اگزسٹنس کا ایک معاہدہ کیا گیا تھا پیسفول کوئی اگزسٹنس پور امن باقائے باہمی اور اس کے بڑے نکات تھے جن کو سیرت کی کتابوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے لیکن جب بنی نظیر نے اس کی مخالفت کی اور ایک دو دفعانی کئی مرتبہ تو پھر یہاں تک کہ مشرقین مکہ کے ساتھ انہوں نے پیکٹ بھی کر لیا اور پھر اس کے بعد ہم یہاں تک دیکھتے ہیں کہ جو مواقع آئے اس میں انہوں نے خیانت کا بھی مظاہرہ کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اپنے بات ساتھیوں کے ساتھ بنی نظیر کے قبیلہ جہاں پر وہ آباد تھا مین مدینہ سے کچھ واصلے پر تو وہاں پر وہ گئے اور ان کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں نے ایک دیوار کے سائے میں بٹھایا اور ایک پلان بنایا کہ یہ موقع میں اچھا مل گیا ہے ہم اوپر سے ان کے اوپر ایک پتھر گرا دیتے ہیں جس سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنا مقصود تھا پروردگار عالم نے بذریہ وحی اپنے حبیب کو متطلع کیا جس کے بعد پیغمبر اکرم وہاں سے مدینہ منورہ دشریف لے آئے اور ایکشن کا فیصلہ کیا گیا اور اس ایکشن کے نتیجے میں ان کا محاصرہ کیا گیا اور محاصرہ کے نتیجے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان سب کو قتل کر دیا جاتا اور جو طریقہ کار تھا اس کے مطابق ان کے خواتین کو کنیز بنا لیا جاتا لیکن نہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو موقع دیا کہ اگر وہ چاہیں تو جلاوطنی کو قبول کر لیں پہلے انہوں نے جلاوطنی کو قبول کیا پھر پسوپیس سے کام لیا پھر آخر میں انہوں نے واپس قبول کیا اور اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ جو ان کے ہاتھ لگے گا وہ اسے لے جا سکیں گے یعنی اپنے اونٹوں پر اپنے سواری کے سامانوں پر سواری کے جانوروں پر جو سامان وہ لات کر لی جا سکیں وہ لی جا سکتے ہیں لیکن باقی تمام تر چیزیں ان کو یہیں پر چھوڑ کر جانی ہو گئے میں پھر یاد دلا رہا ہوں آپ کو کہ اس زمانے کے ایک قانون کے مطابق تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ انہیں قتل کیا جاتا اور غلام اور کنیز بنایا جاتا لیکن نہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خلاف ہونے والی قتل کی سادشیں مسلمانوں کے خلاف کی جانے والی سادشوں کو بھی اس موقع پر اگنور کیا اور فقط اتنا کیا کہ انہیں جلاوطنی کا حکم سنایا گیا جو پروردگار عالم کے حکم کے مطابق تھا تو یہ جو موقع تھا اس کو حشر سے لے اولی الحشر سے تعبیر کیا گیا کہ وہ پہلے ہی مرحلے میں ورنہ ظاہر ہے کہ ان کا خود کا بھی خیال یہ تھا کہ جو ان کے قلعے وغیرہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ ان کی حفاظت کر لیں گے نہ مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ وہ پہلے ہی مرحلے کے اندر ان کو اس طرح سے مغلوب کر لیں گے لیکن ہوا اسی طریقے سے تو پروردگار فرماتا ہے کہ خدا ہی وہ ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر اختیار کیا من اہل کتاب اہل کتاب میں سے یہ یہود کا قبیلہ بن نظیر جس کا نام بتایا گیا من دیارہم ان کے گھروں سے لے اول الحشر پہلے ہی حشر میں یعنی پہلے ہی اجتماع میں مَا ذَنَنْتُمْ اَنْ يَخْرُجُوا وَذَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُسُونُهُمْ مِّنَ اللَّهُ نہ تمہارا یہ خیال تھا کہ یہ لوگ نکلیں گے یعنی اتنی آسانی سے یہ نکل جائیں گے تمہارا بھی یہ خیال نہیں تھا وَذَنُّوا اور ان کا اپنا گمان بھی یہ تھا کہ ان کے جو قلے ہیں وہ اللہ کے مقابلے میں انہیں بچا لیں گے یعنی اللہ کے اس لشکر کے مقابلے میں وہ اپنے انقلوں کے ذریعے سے بچ جائیں گے فَاتَاهُمُ اللَّهُمِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُو تو اللہ ان تک آیا اس انداز میں کہ انہیں گمان بھی نہیں تھا ایسی رہ سے پروردگار عالم نے انہیں مغلوب کیا کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا اللہ کا آنا یعنی اللہ کا اخدام کرنا اس طرح سے انہیں مغلوب کرنا اور وہ طریقے کار کیا تھا وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعُبَ کہ اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا اب اگر کوئی قوم مرعوب ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کسی طرح سے مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہتی يُخْرِبُونَ بُجُوتَهُمْ بَعَيْدِهِمْ وَعَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو خراب کر رہے تھے وَعَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے ہاتھوں سے بھی وہ خراب ہو رہے تھے یعنی اب یہ دونوں چیزیں کیوں ہو رہے تھیں اس کے بارے میں بعض احتمالات دیئے گئے مگر جو آسان سی بات سمجھ میں آتی ہے دوسرے احتمالات کو نظرانداز کرتے ہوئے کہ چونکہ ان کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جو کچھ بھی تم اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لے جا سکتے ہو اپنے جانوروں کے اوپر لات کر وہ تم لے جاؤ تو اگر مثلا انہیں اپنے دیواروں کے اندر بھی کوئی قیمتی چیز جو ہے وہ فکس نظرائی تو اس کو بھی انہوں نے توڑ لیا اور نکال لیا اپنے دروازوں کے اندر اگر ان کو کچھ سمجھ میں آیا کہ ٹھیک ہے یہ بھی کچھ قیمتی ہو سکتا ہے تو اس کو بھی نکال لیا اور اس کو بھی انہوں نے توڑ لیا اور اس کے علاوہ ایک دوسری بات یہ بھی کہی گئی کہ ان کے دل میں یہ آیا کہ اگر ہم نے ان کو خراب نہ کیا تو ظاہر ہے کہ یہ بعد میں ہمارے دشمنوں کے استفادے کے لیے ہوگا تو اگر ہمیں نہیں مل سکتا تو ہمیں اسے خراب کر کے کیوں نہ جائیں یہ دونوں باتیں کہی گئیں اس کے علاوہ بھی بعض احتمالات دیئے گئے اور مسلمانوں کا ایشو یہ تھا کہ انہوں نے بہرحال راستہ بنانے کے لیے بہت ساری چیزوں کو توڑنا تھا اس لئے کہ وہ تو اپنے قلوں کے اندر بند تھے تو بہرحال ابتدا کے اندر یہ بھی کرنا پڑا کہ انہیں تھوڑا سا راستہ وغیرہ بنانے کے لیے انہیں بہت ساری چیزوں کو توڑنا پڑا فعتبرو یا علل افسار پھر پروردگار عالم فرماتا ہے اے نگاہ والوں عبرت حاصل کرو یا علل افسار یعنی اے نگاہ والوں اے دیکھنے والوں فعتبرو یعنی عبرت حاصل کرو یعنی اس آئینے میں تم اپنا چہرہ بھی دیکھ لو دنیا کے اندر انسان بہت کچھ بناتا ہے مقبل آخر اسے ختم ہی ہونا ہے اور میدان قیامت میں حاضری کے لیے اس سے اپنی قبر سے ہو کر آگے بڑھنا ہے تو بہرحال دنیا عارضی جگہ ہے اور دنیا کے اندر کسی چیز کو بھی دوام نہیں ہے مگر ایک انسان یہاں سے کچھ آخرت کے لیے حاصل کر لے تو اس طرح کی سادشوں کا بھی یہ انجام ہوتا ہے یہ بھی اس کے اندر بہرحال ایک بہت بڑی عبرت موجود ہے فعتبرو یا علل افسار وَلَوْ لَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلِهِمُ الْجَلَاءَ اور اگر اللہ یہ جلاوطنی کا فیصلہ ان کے لیے نہ کرتا لَعَذَبَّهُمْ فِي الدُّنْيَا تو انہیں یہیں اس دنیا میں انہیں سزا دیتا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَتِ عَذَابُ النَّار اور ان کے لیے آخرت میں تو عذاب ہے ہی یعنی اس دنیا کے اندر پھر ان کے لیے عذاب کیا ہوتا ظاہر ہے کہ وہی جو بات میں نے پہلے گزارش کی کہ ان کے مردوں کو قتل کیا جاتا ان کے خواتین کو کنیز بنایا جاتا بچوں کو غلام بنا لیا جاتا مگر نہیں پروردگار علم نے کہ ایک اور موقع ان کو دیا پروردگار علم نے آیت نمبر تین تک ابھی جو بات کہی ہے یہ غضب بنی نظیر کے حوالے سے آگے مزید بھی کچھ آئے تھے اسی کانٹیکس میں آگے بڑھیں گی مگر وہ انشاءاللہ کل پروردگار علم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ